بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے آلو کی بھجیا بہت ہی مزدار ایک الگ ذائقے میں اور الگ سٹائل سے بنیں گی تمام ریسپیوں سے الگ جب بھی بنائیں گے کھائیں گے یاد کریں گے کہ یہ تو بہت مزے کی ریسپی ہے کیونکہ یہ ہے سب سے الگ مزدار سی ریسپی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو پہلے لیں گے آئل آدھا کپ گھی لے لیں یا آئل لے لیں یہ آپ کی مرضی آدھا کپ گیا اور ایک پیاز لیں گے میڈیم باریک چوب کر کے اس سے مسالہ جلدی بنے گا ہاپ ٹی سپون زیرہ اس میں جائے گا اور میں نے اس وقت میڈیم فلیم ڈکھا ہوا ہے اور اس سے کڑکڑا لیں گے زیرے کو بھی اس کے ساتھ اور جو ہماری پیاز ہے وہ بھی اچھی سی سوفٹ ہو جائے گی چمچ سے چلا کے میں ایک جیسا کر رہی ہوں اور اس میں میں ہمیشہ نمک ڈالتی ہوں نمک اس لئے ڈالتی ہوں کہ ہمارا جو پیاز ہے بڑی جلدی سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں میں نمک ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک یا ہاف ٹی سپون یا حسبے ضرورت جتنا آپ کو رکوائیڈ ہے اس سے اب فورا نہیں پیاز جو ہے کلر بھی اس میں آئے گا جلدی کلر تو اس میں زیادہ نہیں چاہیے لیکن سوفٹ بھی ہماری جلدی پیاز ہوگی اب جیسے اس کا کلر تھوڑا سا پیاز کا آئے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم کیا کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہلکا سا کلر آیا ہے تو اب اس میں جائیں گے مسالے ہاف ٹی سپون لال میرچ پورڈر اور ہلدی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون اور اس سے تھوڑا سا میں نے فرائے کرنا ہے مسالے کو اور فلیم میں نے لو پہ اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس سے میں نے تھوڑا سا ہی بھوننا ہے تو باقی اس میں مزید جائیں گے کیا جائیں گے اس میں تو یہ ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون پانی بہت کم ڈالنا ہے مسالے کی طرح اسے نہیں ہم نے بھوننا بس پانی تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے پہلے ایک ٹی بل سپون دو سے تین ٹی بل سپون دوبارہ اس میں ڈالا ہے پہلے جو مرچوں کی بنائی کی ہے تھوڑی سی اس سے ذائقہ ہماری بھوجیا کا بہت مزیدار آپ کو ملے گا جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے تو آپ کو ایک الگ ذائقہ ملے گا دوسرے سالن جیسے کہ آلو ہم تیار کرتے ہیں آلو میں نے لیے تقریباً تین پاؤ کے قریب آدھا کلو اور ایک پاؤ تو ایک کلو سے کم میں تھوڑے سے تو اس کو میں نے یہ شیب میں کٹا ہے تو آپ بھی اسی شیب میں کٹیے گا آلو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو جلدی گلتے ہیں جھٹ پٹ ہونے والی یہ ریسپی ہے تو آپ اسی شیب میں آلو کٹیں بچے بھی خوش ہوں گے کہ اچھا سٹائل آپ نے بنائے آلو کا تو ویسے تو ہم دوسرے شیب میں کٹتے ہیں گول میں کبیچکور میں تو اس طرح بھی آپ کٹ کے دیکھئے گا ریسپی بھی اچھی بنے گی اور دیکھنے بھی سارے کہیں گے کہ یہ آپ نے اچھا سٹائل لیے اور چمچ سے اسے آپ نے بھوننا ہے آلو مرچیں اور آلو جب بھونتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ذائقہ ملتے ہیں آگ میں نے فل کر دیا اور اس کی بنائی کرنی ہے چار منٹ کے قریب اور آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اسے بھونتے رہنا ہے کبھی ڈھک دیں ڈھک بھی سکتے ہیں لیکن چمچ بھی آپ نے چلانا ہے اور اس میں زیرہ جائے گا ایک ٹیبل سپون جیسے میں نے مسالہ ڈالا تھا اب تب بھی زیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں زیرہ اور دھنیے پورڈر ایک ٹیبل سپون تو آپ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اب اس کی بنائی ہونی ہے چار منٹ کے لیے تو اس کو ضرور آپ نے اس طرح مسالے کے ساتھ آلووں کو بھوننا ہے پانی نہیں شامل کرنا آلو کا جو اپنا پانی ہے جب تک ڈرائی نہیں ہو آپ اس کی بنائی کریں فل فلیم پہ اگر آپ میڈیم پہ کریں گے یا لو پہ کریں گے تو پانی اس کا ڈرائی نہیں ہوگا تو اس کی بنائی بھی اچھی نہیں ہوگی اس سے زائقہ ہمیں بہت مزے کا ملنے والا ہے تو اس سے میں بنائی کرنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں دھک بھی دوں گی اور کبھی اس کا چمچ چلانے کے لیے دھکن ہٹا کے اس کو چمچ سے بنائی بھی کرتی رہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحی بنائی میں نے کر لی چار منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں آدھا کپ اس میں اب دہی جائے گا اور چمچ سے فوراں چلانا ہے اسے دہی کو اور جو فلیم ہے وہ میں نے لو کر دیا ہے اس لیے کہ اس میں دہی ڈال رہے ہیں تو بنائی جو کرنی تھی وہ فل فلیم پہ میں کر چکی ہوں دہی اس وقت مقصد ہے ڈالنے کا اس میں پانی شامل نہیں کیا اب جو بھی اس میں ڈالیں گے دہی کا مسالہ بھی ہوگا میں اس میں ٹوماٹر بھی شامل کر رہی ہوں تین سے چار عزد آپ پیس کر ٹوماٹر اس میں شامل کر دیں اب اس کا مسالہ اس سے بنے گا پہلے جو مرچوں کا مسالہ تھا باقی دہی اور ٹوماٹر کا ملک اس میں جو مسالہ بنے گا وہ بہت مزے کا بنے گا اور پانی ابھی بھی میں اس میں آپ کو دکھاؤں گی اس وقت میں اسے چمس سے چلا کے دہی اور ٹوماٹر جو ڈالے تھے نا وہ مکس کر کے اسے میں چھوڑ دوں گے ڈھک کے یہ میں نے اسے گلنے کے لئے چھوڑ دیا تھا مزید جو مجھے پانی چاہیے تھا دوبارہ میں اس میں پانی ڈال لی ہوں تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اگر آپ زیادہ ایک کپ بھی پانی ڈال سکتے اور اب اسے دوبارہ میں نے دنبل یا آگ پہ چھوڑ کے تو اس کے بعد پھر آگے میں بتاؤں گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ریسپی کے ساتھ تین سے چار مینٹ کے بعد میں جب پانی ڈالا تھا اس کے بعد آپ کو دکھا رہی ہوں آلو مزید گل چکے ہیں یہ میرے پاس میتھی چار ٹیبسپون سوکی میتھی جسے کسوری میتھی کہتے ہیں یہ میں نے گھر میں ڈرائے کی تھی میتھی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو وہ آپ کو لنک دے دوں گی میں اور ہری میرچیں بری کٹی ہوئی اگر آپ آلو میتھی بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ سوکھی میتھی دو سے تین کپ ڈال دیں اور تو آپ کی میتھی آلو بن جائیں گے اور ادرک گیا ہری میرچیں گئی بری کٹی ہوئی اس وقت آپ نے ڈالی ہے یہ لاسٹ میں اس سے ذائقہ سبزی کا بہت مزے کا لگتا ہے خاص طور پر جو یہ میں ریسپی تیار کر رہی ہیں اس کا ذائقہ بہت مزے کا لگے گا یہ چمل سے چلا کے اس کے بعد میں نے چولہ بند کر دینا اور ایک سے دو منٹ اسے چھوڑ دینا چولہ بند کر کے چولے پہ آپ چھوڑ دو لیکن چولہ آپ نے آف کرنا ہے پہلے سے اچھا سا مکس کر لیتے ہیں جو میتھی اور ہم نے سبزیاں جو ہرا دھنیا ہری مرچیں ادرک اس میں شامل کیا تھا وہ حسب ضرورت جتنا آپ کو رکوائیڈ ہیں آپ اس میں شامل کر سکتے سارا میں نے اچھا سا مکس کر دیا اجوینڈ ڈالنا چاہیں تو دو پنچ وہ بھی ڈال سکتے ہیں چولہ بند کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک سے دو منٹ چولہ بند کر دیا تھا میں نے اگر آپ کو گریوی چاہیے تو آپ مزید پانی ڈال سکتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے یا دہی بھی بڑھا سکتے ہو اس وقت بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے جیسے کہ ایک دیسی چیز بنتی ہے گھر میں تیار کرتے ہیں دیسی سے مطلب کہ سبزی جیسے ہم نے گھر میں تیار کی تو اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے دھنیا اوپر سے دوبارہ سے ڈال دیا ہری مرچیں ڈال دی ضرور ٹرائے کرنا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل ہے آپ ضرور پریس کیا کریں نوٹیویشن ملتا ہے اسی سے فیس بک پر ہے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور فالو کر لیں لیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ